ہیلو دوستو میں شاداف خان آپ کا اپنے چینل ڈی آر یکس خان فارما میں بہت بہت سواگت ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں میں میڈی سین ریویو سے جھڑی ویڈیو لاتا رہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بٹنو بٹین کریم کے وارے میں اسے کون سی کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اور اس کا کمپوزیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی پرائز کیا ہوتی ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں بنے رہیں دوستو ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئیکن کو دوائیں جس سے میری آنے والی ویڈیو کا ناٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے دوستو بٹنو بٹین کریم گلیکسو سمیت کلائن فارماسٹیکلس لیمیٹریٹ کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے گلیکسو کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے اور اس کے پروڈیکٹ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں دوستو بٹنو بٹین کریم کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں بیٹا میتھاسون اور نیومائسن ملے ہوتے ہیں دوستو بٹین کریم مکروپ سے تچا کے روگوں میں اچھار کے لیے یوز میں لائی جاتی ہے لیکن اس کا اپیوگ ہمیشہ ڈاکٹر کی صلح کے انصار ہی کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی یہاں کریم کئی ان بیماریوں کے اچھار میں اپیوگ میں لائی جاتی ہے بہی ایک زیمارسورائیسس ڈرمیٹائیٹس ایلرجی سوجن عادی کے استعمال میں بھی لائی جاتی ہے دھیان رہے اس دعویٰ کا یوز ڈاکٹر کی صلح پر ہی کرنا چاہیے ساتھ ہی بچوں پر اور گربتی محلاؤ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کا اپیوگ تچا سے سمندت روگوں ایک زیمارسورائیسس ڈرمیٹائیٹس ایلرجی اور سوجن میں کیا جاتا ہے بیٹنو بیٹین کریم کام کیسے کرتی ہے دوستو بیٹنو بیٹین کریم میں بیٹا میتھاسون لالیمہ سوجن اور خجلی والی تچا کے لیے جمعہ دار ہے پروسٹا گلینڈیس کے اتپادن کو روکنے کا کام کرتا ہے وہیں نیومائسین ایک انٹی بائیوٹک کی طرح کام کرتا ہے بائکٹیریا کی پروٹین سسریشن کو روک کر تچا میں بائکٹیریا کے بکاس کو روکتا ہے اپنے انہی گنوں کے چلتے یہاں کریم کافی اثردار ثابت ہوتی ہے بیٹنو بیٹین کریم کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں بات کریں تو یہاں دوا کو ہر دوا کی طرح بیٹنو بیٹین کریم کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جیسے تچا کی خجلی اکنے تچا کا رنگ بدلنا لگاتار انفیکشن تچا کی جلن آدھی سمجھ سے ہو سکتی ہے دوستو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو جانکاری پسند آئی ہو تو